اسلام علیکم سما کے ساتھ میں ہوں سباشی اور قابل عمل کاروائی کا مطالبہ کیا پاک فوج کی جانب سے بھی شدید مضمت کی گئی گستخانہ بیان کو تکلیف دے قرار دیا مریم نواز نے کہا حضور محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند تھا ہے اور رہے گا نرندر مودی کی جماعت کے عہدداروں کے گستخانہ بیان پر پاکستان کا سخت رتعمل بھارتی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاجی مراصلہ دیا گیا توہین آمیز بیان پر فیصلہ کن کا روائی کا بھی مطالبہ کیا گیا آئی ایس پی آر کا بھی توہین آمیز بیان پر شدید اظہار مضمت ترجمان پاک فوج کے مطابق بیانات انتہائی تکلیف دے ہیں واضح ہوتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے خلاف نفرت اروج پر ہے مدیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں بھارتی سفارتکار کو طلب کر کے سخت پیغام دیا گیا مطالبہ کیا کہ مودی سرکار توہین آمیز کلمات کی مضمت کرے اور ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچائے نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں توہین آمیز کلمات قابل مضمت ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند تھا ہے اور ہمیشہ رہے گا علامہ تاہر اشرفی کہتے ہیں ہندوستان میں مجرموں کو سزا دینے اور معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے جماعت اسلامی نے نو جون کو بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق قیادت کریں گے دوسری جانبی آسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے رد عمل دیتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ دہشت کرد کی آسین ملک نہیں نوپور ہے مشال ملک نے نوپور شرمہ کو گرفتار کرنے اور پاشست آر ایس ایس کے رہنماؤں کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا مطالبہ کیوں نہ کریں مضمت کیوں نہ کریں بی جے پی کے متاثر برکان کی جانب سے کی گئی گستاقی پر پوری قوم مسترب ہے سینٹ میں بھی مضمتی قرارداد منظور کر لی گئی او آئی سی کا ہنگامی اجلاس بلانے اور بھارتی مسنوات کا مکمل بوائی کارٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا سینٹرز جمعہ کو بھارتی ہائی کمیشن کے باہر احتجاج کریں گے چیرمن سینٹ نے قرارداد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو بھیجنے کا اعلان کیا ہے فہاب کامران کی رپورٹ دیکھئے عارتی حکمران جماعت کی گستاقانہ حرزہ سرائی کے خلاف سینٹ میں شدید احتجاج ایوان بالا میرکان نے سخت غم و غصے کا اظہار کیا بات ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آن ان کی حرمت ان کے تقدس ان کے عزت پہ آتی ہے تو عالم اسلام کا ایک ایک بچہ اور ایک ایک فرد بیق زبان لب بیک کا کلمہ پڑتا ہے ایوان میں متفقہ مضمتی قرارداد بھی منظور کر لی گئی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے قرارداد اپنے دستخط سے یوئن سیکریٹری جنرل کو ارسال کرنے اور یوئن آفیس میں احتجاجی وفد بھیجنے کا اعلان بھی کر دیا جیالیر حنماؤں نے الگ سے پریس کانفرنس کر کے بھی موڈی حکومت کو آڑے ہاتھ ہوں لیا نرندر موڈی ان کا تو پاس ریکارڈ بھی سب کو پتا ہے موڈی سرکار انسانی حقوق کی دھڑا دھڑ وائلیشن کر رہی ہے وہ ممالک جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو بھی اس پر تشویش ہے پریس کانفرنس میں فیصل کریم کنڈی نے کہا بھارت کے خلاف سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے اوائی سی کو اب اجلاسوں سے نکل کر املی اقدامات کرنا ہوں گے اس معاملے کی مضمت بھی کی ملکی سیاست کا تذکرہ بھی کیا مریم نواز نے جب بات کی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے دور میں بنی گالا کرپشن کا ہیڈ کوارٹر تھا کام کروانے کے لیے تین نہیں پانچ خیرات کے ہیرے مانگے جا رہے تھے بزار اور فرا خان نے پنجاب ہی نہیں پاکستان کے عوام کا حق کھایا سوپر طاقت کو للکارنے والا گرفتاری سے بچنے کے لیے زمانتیں کراتا پھر رہا ہے ایک بچہ جس کی عمر ستر سال سے اوپر ہے وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلیکاپٹر میں اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا جو سوپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ رہداری زمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھاؤ جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ پورٹر بناو کرپشن کا آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو وہ کہتی ہیں کہ ان کو تین کرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے ان کو پانچ کرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے بزریا پیرنی صاحبہ ہے صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئی یہ جو اچانک لانگ مارچ بھی یاد آگیا ہے اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آونا مریم نواز کی طرح ڈیک سیل میں سامنا کرو چکے اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ فساد اور انتشار سے شفت ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے اور اب ذکر بزنس ٹائکون ملک ریاض اور ان کی بیٹی امبر کی مبینہ آڈیو لیگ کی جس میں ذکر کیا جانے والا لیٹر کون سا تھا سما نے پتہ لگا لیا خط میں ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض کے بیرون ملک اکاؤنٹس فریز اور فنڈس کی وطن منتقلی کا ذکر ہے معاملے پر دوہزار انیس میں کابینہ کو ان کیمرہ بریفنگ دی گئی کابینہ کے حکم پر لیٹر سیل کر دیا گیا ہیرہ دو لیٹر لو جس خط کے لیے ہیرہ دینے اور لینے کی بات ہو رہی تھی جس کے چرچے ہیں سما نے اس کا کھوج لگا لیا لیٹر میں ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض ملک کے بیرون ملک فنڈس اکاؤنٹ فریز اور وطن منتقلی کا ذکر ہے معاملے پر دوہزار انیس میں اس وقت کے وزیر آزم کے معاونے خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کابینہ کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی تھی جو پیسہ بیرون ملک سے ریکاور کرایا گیا اسے مبینہ طور پر واپس بزنس ٹائکون کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیا گیا لیٹر کابینہ کی منجوری سے سیل بھی کر دیا گیا امبر ریاض سے مبینہ گفتگو میں فراہ خان نے کام ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی دالے نہیں معاملہ سامنے رکھیں سب کے سامنے رکھیں بیرون ملک سے ریکاور کیا گیا پیسہ قومی خزانے میں شامل ہونے کے بجائے کابینہ کی منظوری سے واپس بزنس ٹائکون کو کیسے منتقل کر دیا گیا ساما کے سینئر اینکر پرسن ندیم ملک نے اپنے شو میں اہم سوال اٹھا دیئے وزیراعظم سے مطالبہ کیا کہ کابینہ کی منظوری سے جاری لیٹر کا ریکارڈ پبلک کیا جائے کابینٹ کی میٹنگ ہوتی ہے وہاں شہزاد اکبر جو ان کے کانٹیبیلٹی کے چارج تھا جن کے پاس بڑے پاورفل شخصیت ہے تو یا پرائم نیسٹر تھے تو یا نیچے شہزاد اکبر تھے سپیشل کابینٹ میٹنگ ان کیمرہ ہوتی ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ پیسہ ہے اور وہ احمد ریاض ملک کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور سارا ریکارڈ سیل کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ انلیس کہ یہ کسی عدالت کو درکار ہو یہ پورا ریکارڈ سیل دائے گا یہ وہ خاتہ ہے یہ سیل کرنے کا جو حکم نام ہے کیابینٹ کے ریکارڈ کا وہ حصہ ہے چالی سرب آپ کا لوٹا ہوا پیسہ تھا باہر گیا اور ایک ایکسپشنل ایک انرینجمنٹ ہوا ہے کہ انہوں نے وہ پیسہ ایڈنٹیفائی کیا ڈیل کیا اوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں اور نیشنل کرائیم ایجنسی کی ڈیل ہے یہ کسی اور کی نہیں ہے پروسیڈ آف کرائیم کے زمرے میں آتا ہے پیسہ واپس لٹایا گیا اور پیسہ دے واپس اسی کو دیا گیا جو چوری کر کے لے کے گیا تھا اور کوئی تو بولو بولے گا کون اس کے اوپر سچائی کون بتائے گا نہ عمران سچ بول سکتے ہیں نہ شریف فیملی ابھی تک دو مہینوں میں سچ بول سکتے ہیں مریم نے پریس کانفرنس کے اندر وہ انگوٹھی والا تذکرہ کر دیا یہ ریکارڈ پبلک کریں میں آنیر مطالبہ کر رہا ہوں شہباز شریف سے بھی جن کے اپنے اوپر اس وقت کیسز اور نیب کے تھوڑی ہمت دکھائیں اگر آپ بین فیشری نہیں ہیں ریاض مالک کے تو اس کا ریکارڈ پبلک کریں میں جاننا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کا پیسہ تھا کیوں نہیں آج تک دستاویزات منظریاں پر رہی زرداری صاحب بولے وہ زمینے جو دی گئیں تھیں پیپلز پارٹی کے دور میں دی گئیں تھیں سپریم کورٹ کے اندر چار سو ساٹھ حرب میں ان کو جرمانہ کر کے ریگلرائز کیا گیا سپریم کورٹ بولے پوچھے سوال اٹھائے کس قانون کے تحت یہ پیسہ جو تھا سپریم کورٹ کو دیا گیا کوئی طریقہ ہے کہ پروسیڈر آف قرائم سپریم کورٹ آف پاکستان اس سے بڑی عدالتی کونیا ہے پاکستان میں وہ قبول کر لے اسٹیبلشمنٹ بولے ہر ایک ایشو کے اوپر آپ بہت سارے ایشو کے اوپر آپ کا رول دیکھا جاتا ہے اس ایشو پر کیوں نہیں بول رہے کیوں نہیں ریکارڈ پبلک ہوتا سابقہ دور میں سیل خط کابینہ میں لائیا گیا کسی نے وضاحت مانگی تو چپ کرا دیا گیا خاموشی سے سب منظور کرایا گیا وزیر اطلاعات مریم اور انزیب کہتی ہیں خط میں کیا تھا معلوم کریں گے غیر قانونی کام ہوا ہے تو سزا بھی دیں گے ملکی مفادات کی قیمت پانچ کیرٹ لگانا شرمناک ہے بنی گالا میں کرپشن کی عملیات ہوتے رہے آپ نے ملکی مفادات کی قیمت پانچ کیرٹ کی انگوٹھی لگائی یہ تو اتنی شرمناک بات ہے فرا کوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ گشرا بی بی کو تین کیرٹ پسند نہیں ان کو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے ایک خط کابینہ میں اپروو ہوا اور سیلڈ آن میں لگتا دی سیلڈ کیا گیا اور دیا گیا شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے وزیر آزم صاحب کو کابینہ میں اور وہاں کچھ وزراء نے یہ کہا کہ یہ کیا ہے جس کو مپروف کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس خاموش ہو جاؤ کیا چیز اس کے اندر کی اور جو بھی اس کی تفصیلات ہیں وہ کابینہ میں آنی ضروری ہے اگر اس کے پر کوئی قانونی کروائی ہونی ہے یا جس قسم کی وائلیشن ہوئی ہے اس کے پر ایکشن بھی ضروری ہے امران خان، گشرا بی بی فرا گوگی صاحبہ کا جو نیکسس تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیولز دینے کے لیے نینز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا لاب میں اپلیکیشن اور ایف آئی ا کے اندر جو اپلیکیشن ہے وہ دی جاری ہے کہتے تھے کہ بنی گالا میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسیمبلی سے اسٹیفیں نہیں دینے نیشنل اسیمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیپ کے جلوں میں ڈالا ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے چار سال کی داستانیں سنائی آپ کو شرم نہیں آتی اپنی شپے صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ بل کے ساتھ کیا کر کے گئے پہلے تولو پھر بولو پاکستان کی سالمیت سے متعلق عمران خان کا متنازع بیان ان کے گلے پڑ گیا قومی اسیمبلی میں سابق وزیر آزم کے خلاف مضمتی قراردار پیش کر دی گئی آیا صادق نے خدشہ ظاہر کیا کہیں عمران خان نے ملکی راز تو افشاہ نہیں کر دیئے عثمان خان کی رپورٹ دیکھئے ایٹمی اساسوں اور پاک فوج سے متعلق چیئرمن پی ٹی آئی کے متنازع بیان سے قومی اسیمبلی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی نون لیگی رہنمائی آز صادق نے عمران خان کے بیان کے خلاف مضمت کی قراردار دیوان میں پیش کر دی یہ اقتدار کی حوث اتنی زیادہ ہے کہ وہ اتنے بڑے تین باتیں کر گئے تو مجھے یہ بھی فکر ہو گئی ہے کہ انہوں نے دنیا میں جا کے کس کس کو وہ سیکرٹس دے دیئے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دینے چاہیے قراردار کے متن میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج کی ملکی دفاع کے لیے ناقابل فرموش خدمات ہیں فوج نے دہشتگردی کے خلاف عظیم قربانیاں دیں یہ ایوان ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہے جبکہ عمران خان کے بیان کی شدید مضمت کرتا ہے شیئرمن پی اے سی نور علم خان کا کہنا تھا کہ آئین کو پامال کرنے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے میری یہ ریکویسٹ یہ ہوگی سر کہ کوئی بھی ایسے بات کرے جو پاکستان کی فیڈریشن کے خلاف اور پاکستان کی توڑنے کے لحاظ سے سوچے اس پہ خالی ایسے قراردادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس کے خلاف آرٹیکل سکس ہونا چاہیے کیونکہ جب تک آپ آرٹیکل سکس نہیں لگائیں گے تو یہ آوازیں اٹھتی رہیں گی قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ متنازعہ بیان پر ریاست سابق وزیراعظم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرے پاکستان کی ایٹمی صلاحیت مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کی زامن ہے سٹریٹیجک پرگرام پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسوروں سے گریز کیا جائے چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا کا سیمینار سے خطاب کہا سیول اور ملٹری قیادت سٹریٹیجک پرگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے سمیرہ خان کی رپورٹ دیکھئے چیئرمنٹ جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی نے قومی ایٹمی پرگرام کو کسی بھی خطرے کے خدشات کو دو ٹوک الفاظ میں رت کر دیا سٹریٹیجک پرگرام پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کا اعلان سب کو ایٹمی صلاحیت پر بے بنیاد تفسریں نہ کرنے کا مشورہ دے آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل ندیم رضا نے نسٹ میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستان کا ایٹمی پروگرام مادر وطن کے دفاع اور سالمیت کا زامن ہے اسے عوام اور تمام سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے سیول اور ملٹری قیادت اس سٹریٹیجک پروگرام کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے ڈیپٹی چیئرمن نیشنل کمانڈ آثورٹی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان ایک ذمہ دار اور پر اعتماد ایٹمی ملک ہے ہر قسم کے خطرے کے خلاف ہماری قومی سیکیورٹی اور سیفٹی میکنزم تمام عالمی زافتوں کے مطابق ہے اس پر بے بنیاد اور غیر ضروری تفسرے سے گریز کیا جائے ایٹمی ممالک میں صرف نیشنل کمانڈ آثورٹی ہی رد عمل دینے کی مجاز ہے سمیرہ خان سما اسلام آباد تحریک انصاف کے امین نے اطاولہ خان نے خودکش حملے کی دھمکی دے دی کہا امران خان کو نقصان پہنچا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارس کا اعلان کیا تھا اقتدار جاتے ہی پی ٹی آئی امین ایز ہوش و حواظ کھو بیٹھے خودکش حملے کی دھمکی دے دی امین اے اطاولہ خان کہتے ہیں امران خان کو نقصان پہنچا تو کسی کو نہیں چھوڑوں گا خودکش حملہ کر دوں گا امین اے اطاولہ خان کے بیان پر مریم اورنگزیب کا ردعمل کہا ایسے بیانات پر کارروائی ہو تو پھر کہتے ہیں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا خودکش حملہ یہ اظہار رائے یہ جمہوریت ہے جب ان پر کارروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہے ہیں ترجمان پیپرز پارٹی فیصل کریم کنڈی نے بیان انتشار پھیلانے کے مترادف قرار دیا کہتے ہیں ملک کے خلاف باتیں کرنے والوں کو قانون گرفت میں لے گا اس قسم کے بیانات دینا انتشار پھیلانا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور پھر کہتے ہیں ہمارے اوپرے فیارنگ ہوں کاٹ رہے ہیں بھئی وہ زمانے چلے گئے اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے قانون اپنا ایکشن برپور طریقے سے لیں حکومتی رہنماوں کا کہنا ہے یہ بیان کسی طرح سے بھی آزادی اظہار رائے میں نہیں آتا ایسی باتیں کرنے والوں کے لیے سیاسی عمل میں کوئی جگہ نہیں حکومت نے لوڈ شیڈنگ پر عوام سے معافی مانگ لی شاہد تھا کان اباسی بولے کل سے لوڈ شیڈنگ تین گھنٹے پر لے آئیں گے عمران خانٹہ پاکستان اور فوج کے حوالے سے متنازے انٹرویو قومی اسمبلی میں مزمبتی قراردام پیش اور الیکشن کمیشن نے بارہ کروڑ پانچ لاکھ ووٹرز کی غیر حتمی فیرستے تیار کر لیں اکتوبر کے آخر تک عام انتخابات کے لیے بھی تیار ملک میں بارہ کروڑ پانچ لاکھ ووٹرز کی خیر حتمی فیرستے تیار کر لی گئیں سیکرٹری الیکشن کمیشن عمر حمید کہتے ہیں اکتوبر کے آخر تک عام انتخابات کے لیے تیار ہیں اسی پر دیکھتے ہیں ذلقنن اقبال کی رپورٹ سیکرٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان عمر حمید نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے کئی گتھیاں سلجھا دی کہا حکومت کوئی بھی ہو ایسی پی کا کام جاری رہتا ہے ووٹر لسٹے تیار ہونے کی خوشکبری بھی سنا دی پریس کانفرنس میں مزید بتایا گیا کہ زمنی انتخابات سے قبل ووٹرز کی منتقلی کا الزام درست نہیں زمنی انتخابات پرانی فیرستوں اور ہلکہ بنیوں پر ہی ہوں گے ایوی ایم کا پائلٹ پراجیکٹ گراؤنڈ نہیں ہوا یہ بڑی بات بھی بتا دی کہ اومل ایکشن کروانے کے لیے چار ماہ کے اندر تیار ہوں گے ایسی پی اقوام کے مطابق اوورسیز ووٹنگ کے لیے پائلٹ پراجیکٹ کیا جائے گا کراچی کے زیلہ وستیس میں دیگر شہروں میں ہونے والی کچھ غلط انٹریس کی تصحیقہ بھی بتایا گیا یہ انتباہ بھی دورایا کہ ڈیجیٹل مردم شماری 31 دسمبر تک مکمل نہ ہوئی تو اگست دوہزار تیس کے انتخابات نئی مردم شماری اور ہلکہ بنیوں پر ممکن نہیں ہوں گے پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر حکومت کا ساتھ دینے کا الزام تھوک دیا شاہ محمود قریشی نے کہا اگر پولیس اور گلو بٹوں نے انتخابات میں مداخلت کی تو مضاحمت کریں گے فاروخ حبیب نے کہا زمنی الیکشن میں بھرپور حصہ لے کر مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے پنجاب حکومت زمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کا دعوی الیکشن کمیشن ان کا تست بازو بنا ہوا ہے ایڈمنسٹیشن کو استعمال کرنے کا ان کا پورا پلین ہے آج میں کہہ رہا ہوں ابھی کیمپین شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا ہوں مریم نواز نے فساد اور جھوٹ پھیلانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا فاروخ حبیب کی لیگی نائف صدر پر تنقید پاکستان کی عوام فوری انتخابات چاہ رہے ہیں فوری انتخابات سے ملک میں نیا منڈیٹ دے کے جو حکومت آئے اس کو فیصلے کرنے دیں وہ مہشیت میں گرینڈ ڈائیلوگ کرے وہ پاکستان کی سٹیبلیٹی کے اوپر گرینڈ ڈائیلوگ کرے اور فیصلے کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہونا چاہیے رہنوما تحریک انصاف کا کہنا تھا زمنی الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے چند روز میں امیدواروں کا اعلان کریں گے مسلم لیگ زیا کے سربراہ اجازالحق کہتے ہیں کہ امران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں رابطے ہو رہے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کو غصہ ہے کہ ان کے خلاف سخت زبان استعمال کی گئی اولاد کے زمانے میں پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ تھا تو آج کل تو ایسی کوئی میرے خیال میں دشمنی کسی کی نہیں ہے سیاسی طور پر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب میں بھی لچک ہے دوسروں میں بھی لچک آنی چاہیے سٹیبلشمنٹ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے دشمنی کر لے غصہ دونوں طرح سے ہو سکتا ہے ایک کہہ رہے ہیں کہ مجھے سازی سے نکالا دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف بہت سخت زبان استعمال کی ہے سیاست کے اندر آپ فیصلے کرتے ہیں جب تو پھر جردت کے ساتھ کرنے پڑتے ہیں آپ پھر کوٹوں کے پاس نہیں جاتے ہیں جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی سیاست جو ہے وہ کمزور ہے بیک ڈور ڈپلومنسی ضرور ہو رہی ہے ہو رہی ہے یا ہو رہی ہوگی نہیں نہیں ہو رہی ہے کبھی بھی نمبر بلوگ نہیں ہوتے کبھی بھی ڈیڈ لگ نہیں ہوتے پی ٹی آئی کے ناکام لونگ مارچ کے بعد اتحادیوں میں پھوٹ پڑ گئی پی ٹی آئی کے اجاز چوہدری نے ڈبل گیم کا الزام لگایا قاف لیگ کے مونے سلاحی نے سختیوں سے بچنے کے لیے گرفتاری دینے کا تنس کر دیا ناکام لونگ مارچ کے بعد تحریک انصاف اور قاف لیگ ایک دوسرے کو چھوڑنے کے بہانے ڈھوننے لگے وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز نے چوہدری شجاعت کے بیٹے اور وفاقی وزیر چوہدری سالک حسین سے ملاقات کی ملاقات میں چوہدری شجاعت کے دوسرے بیٹے شافع حسین بھی موجود تھے تحریک انصاف کے رہنما اجاز چوہدری نے اس ملاقات کے بہانے اپنے تحادیوں پر تنس کے تیر چلا دیے سہور کو نکالنے میں ناکام ہونے والی تحریک انصاف کی قیادت کے سرکردہ رہنما اجاز چوہدری کے ٹویٹ پر مونس الہی نے بھرپور جوابی وار کیا اور لونگ مارچ کی سختیوں سے بچنے کے لیے خود ہی گرفتاری دینے والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا پنجاب کے محاذ پر ناکامی در ناکامی کے بعد لگتا ہے دونوں اتحادی موقع میں ہیں کہ دوسرا گلتی کریں اور وہ راہ نجات اکتیار کریں شمن تحریک انصاف عمران خان پہلے بلند و باگ دعوے کرتے تھے جب کامیابی نہ ملی تو تیاری نہیں تھی یہ کہہ کر جان چھڑانے کی خوشش کرتے ہیں مریم نواز نے بھی تیاری نہ ہونے پر عمران خان پر تنس کیا دائم آباد رہے گی دنیا ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسہ ہوگا عمران خان صاحب کے عداد و شمار بھی کچھ ایسے ہی تھے جنہیں مریم نواز چاہ کر بھی دوہرہ نہ سکیں مریم صاحبہ عمران خان تو پہلے ہی بتا چکے ہیں عمران خان کو نیا پاکستان بنانا تھا مگر لہٰذا کوئی تیاری نہیں تھا ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی مگر اس باری تو ہم نے تیاری نہیں کی تھی بلکل انپپیٹ جا کے فس گیا پچاس لاکھ گھر بانٹنے تھے مگر ہماری کسی کی تیاری نہیں بیس لاکھ کے مجمعے کے ساتھ اسلام آباد آنا تھا اور انقلاب لانا تھا مگر ہم بلکل انپپیٹ جا کے فس گیا اس باری ہم تیاری کر کے جائیں گے حد تو یہ ہے کہ اپنی کارکردگی بتانے کی بھی شاید تیاری نہ تھی سولہ سو ایک سو اسی شبیس ہزار ان کی تیاری چھوڑیں اپنی تیاری پکڑتے ہیں معاملات تھوڑے سے بگڑنے والے ہیں چار دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ڈالر نے ایک بار پھر ڈبل سینچری کر لی سٹاک مارکٹ میں تیزی آئی اسی سب پر دیکھئے سید رزمان آلم کی ریپورٹ عالمی بینکوں کی جانت سے پاکستان کی آئیل امپورٹ پر گارنٹی دینے سے انکار کے بعد کرنسی مارکٹ میں ڈالر کی طلب میں غیر معمولی اضافے نے ڈالر کو پھر ڈبل سینچری کرا دی یہ ڈالر کی بڑھنے کی بنیادی وجہ ہمارے ریزرگ ہیں کیونکہ ہمارے ریزرگ پہنے دس عرب ڈالر سے بھی کم ہو گئے ہیں وہ بھی ہونے پہنے گئے ہیں اور دوسری بڑی وجہ جو بنی ہے آپ نے دیکھا ڈالر دو سو تین سے کم ہو کے ایک سو ستانوے تک گیا تھا جمرات کو لیکن اس کے بعد پچھلے ہفتے جو گلوبل بینک ہیں انٹرنیشنل بینک ہیں جو پاکستان کی بینکوں کو گارنٹی دیتے تھے تمام امپورڈ بل کی انہوں نے آئیل کی پیمنٹ خواست اور پھر گرنٹی دینے سے انکار کر دی انہوں نے کہا جی ہم انڈر پرسنٹ ڈالر بینک پہلے جمع کرائیں گے پھر ان کی ہم لسی اوپن کریں گے پیر کی روز انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر دو روپے چودہ پیسے کے اضافے سے دو سو روپے چھے پیسے پر بند ہوا اسی طرح اوپن مارکٹ میں ڈالر دھائی روپے مہنگا ہو کر دو سو ایک روپے کی سطح پر فروخت ہوا کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان اسٹاک مارکٹ میں تیدی کا رجحان دیکھا گیا دوست ممالک کی جانب سے مالی مدد کی خبروں اور تین دن کی بندی کے بعد شیئرز کی قیمت پرکشش سطح پر آنے کے بعد اسٹاک مارکٹ میں ریکاوری دیکھی گئی ہنڈرڈ انڈیکس دو سو باسٹھ پوائنٹس کے اضافے سے اکتالیس ہزار پانچ سو ستکتر پوائنٹس پر بند ہوا پیر کو ڈالر مہنگا ہونے کے بائیس سونے کی قیمتوں میں بڑا اضافہ دیکھا گیا ملک بھر میں فی تولہ سونے کی قیمت اٹھائیس سو روپے کے اضافے سے ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے کی ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی اسی طرح دس گرام سونے کے بھاؤ چوبیس سو روپے کے اضافے سے ایک لاکھ بیس ہزار سات سو بیالیس روپے کی بلند ترین سطح پر بد ہوئے کیمرمن علی مشرف کے ساتھ سید رزوان عالم سما کراچی ملک میں معاشی امرجنسی کا کوئی امکان نہیں وزارت خزانہ نے افماہوں پر فل سٹاپ لگا دیا وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے پر غور شروع کر دیا سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر حکومت نے تنخواہوں میں دس سے پندرہ فیصد اضافے پر غور شروع کر دیا حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے سفارشات بجٹ کے روز وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی دوسری جانب وزارت خزانہ اور سٹیٹ بینگ نے مالیاتی امرجنسی کی خبروں کو مسترد کر دیا علامیہ کے مطابق دو بار پیٹرول مہنگا کر کے مالی بہران سے نکل چکے ہیں وزیراعظم سرکاری اخراجات میں کمی کے لیے کفایت شواری اقدامات کا اعلان کریں گے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے ٹوئٹ کیا کہ فورن کرنسی یا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ منجمت کرنے کا کوئی رادہ نہیں لوگوں کے پرائیوٹ لوکروں پر قبضے کا بھی کوئی منصوبہ نہیں ہے سوشل میڈیا پر ایسے قیاس آرائیاں متعاصب حلقے پہلا رہے ہیں ادھر وزیر دفاع خواجہ آصف نے تجویز دی ہے کہ موجودہ حالات میں پورے ملک میں ہفتہ اور اتوار عام تعتیل اور جمعہ کو آدھا دن کام کیا جائے کام کے دنوں میں دفاتر کا دورانیہ ایک گھنٹے بڑھا دیا جائے ٹوئٹر پیغام میں انہوں نے لکھا کہ اس سڑکوں پر ٹرافک کم ہوگا تیل اور بجلی کی بچت ہوگی حکومت نے ملک میں جاری غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر قوم سے مافی مانگ لی شاہد خاکا نباسی نے تیس جون کے بعد لوڈ شیڈنگ میں کمی کا دعویٰ بھی کر دیا ملک میں بجلی کا جو بہران ہے کابو پانے کی کوشش جاری ہے گرمی ہے گرمی کی لہر ہے بجلی کی نمانڈ ہے پچیس ہزار میگا وارٹ سے بڑھ چکی ہے لوڈ شیڈنگ جو آپ کے سامنے ہوئی ہے جس کے لیے حکومت اور کابینہ عوام سے مذرد بھی چاہتے ہیں لیکن کچھ وقت بھی مانگتے ہیں جو آج چار گھنٹے اور کچھ فیڈرز پر اس سے زیادہ ہو رہی ہے کل سے انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے سے کم ہوگی سونر جون سے انشاءاللہ اس کو تین گھنٹے سے کم کر دیا جائے گا تیس جون سے یہ دو گھنٹے سے بھی کم ڈیڑھ گھنٹے کے لگ بگ ہوگی اور ہمیں امید ہے کہ جولائی میں ہم اسے مزید کم کرنے میں کامیاب ہوں گی بھانہ بازی نہیں کرنا چاہتے جو کچھ ملا ہے ہم اس کو چیلنج سمجھ کر قبول کرتے ہیں اور ان مسائل کو انشاءاللہ حل کریں گے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں چشتیاں سے بازیاب کرائی گئی دعا زہرہ اور اس کے شوہر زہیر احمد کو سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دیا گیا دعا نے والدین کی جانب سے لگایا گیا اغوا کا الزام مسترد کر دیا ارفان الحق کی ریپورٹ کراچی سے پنجاب جا کر پسند کی شادی کرنے والی دعا زہرہ اور اس کے شوہر زہیر احمد کو سیکیورٹی کے سخت حسار میں سندھ ہائی کورٹ لائیا گیا جہاں ہر زبان پر یہی سوال تھا کہ دعا کو اغوا کیا گیا یا اس نے اپنی مرضی سے گھر چھوڑا تھا دعا کیانے سے پہلے اس کے والدین عدالت میں بیٹی کی رات تک رہے تھے والدہ نے پونے دو ماہ بعد بیٹی کو دیکھا تو روتے ہوئے اسے گھلے لگانے کیلئے آگے بڑھی لیکن پولیس نے انہیں روک دیا کم عمری کی شادی اور مبین اغوا کے کیس میں دعا زہرہ نے عدالت کی ہدایت پر کٹہرے میں کھڑے ہو کر بیانے حلفی ریکارڈ کروایا عدالت کے سوالوں کے جواب میں دعا زہرہ نے بتایا کہ وہ اٹھارہ سال کی ہے اس نے مرضی سے شادی کی اور وہ شہر کے ساتھ جانا چاہتی ہے دورانے سمات عدالت نے درخواہ غزار کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب بچی اپنے والدین سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو ہم کیسے زبردستی ملاقات کا حکم دیں عدالت نے یہ بھی ریمارکز دیئے کہ آپ کے اغوا اور حفظ بیجا میں رکھنے کا موقف تو ویسے ہی غیر موسر ہو چکا ہے دعا زہرہ کے والد کے وکیل نے کہا کہ بچی کی والدین سے ملاقات کرانا ضروری ہے جس پر دعا زہرہ نے والدین سے ملنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ملاقات نہیں کرنا چاہتی دعا زہرہ کے بیان کے پاوجود دعویٰ کیا کہ ان کی بیٹی دباؤں میں ہے دعا زہرہ کے والدین کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی عمر چودہ سال ہے اور اسے سول اپریل کو اغوا کیا گیا تھا جبکہ لڑکی کا چھپیس اپریل کو نکاح اور ویڈیو پیغام سامنے آیا تھا جس میں پسند کی شادی اور مرضی سے گھر چھوڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ عمرہ مین محمد کامران کے ساتھ عرفان الحق سما کراچی پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ونڈے آٹھ چون کو کھیلا جائے گا قومی اسکورٹ نے سخت گرمی کے باوجود ملتان اسٹیڈیم میں چھم کر پریکٹس کی مزید اپڈیٹ کرے سما کے نمائندے قادر خاجہ جی قادر جبکل اس وقت میں ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں ملتان کرکٹ سٹیڈیم جو ہے وہ چودہ سال کے بعد میز بانی کے لیے تیار ہے انٹرنیشنل سیریز کے حوالے سے اور اس وجہ سے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی ٹیمیں جو ہے وہ ملتان پہنچ چکی ہیں کومی سکورٹ کی بات کیجئے تو کومی سکورٹ کے جو کھلاڑی ہیں وہ اس وقت پریکٹس میں مصروف ہیں سکلین مشتاق جو کہ ہیڈ کوچ ہیں بیٹنگ کوچ محمد یوسف اور شان ٹیڈ جو بولنگ کنسلٹن ہے ان کی زیرے نگرانی جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور بالرز جو ہیں وہ کافی سخت گرمی ہیں چار گھنٹو پر محیط یہ ٹریننگ سیشن تھا کل جو ہے وہ بابر آزم اور نکلیس پورن جو ہے ویسٹرنڈیز کا کپتان وہ پریس کانفرنس کریں گے اس کے بعد ساڑھے چار سے ساڑھے آٹھ بے تک چار گھنٹو پر محیط جو ہے وہ پریکٹس سیشن اس میں دوبارہ حصہ لیا جائے گا پرسو آٹھ تاریخ کو جو ہے وہ دوبارہ مدے مقابل آئیں گے پاکستان اور ویسٹرنڈیز کی ٹیمیں پہلے ونڈے میچ یہاں پر ملتان انٹرنیشنل کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو ابھی جو ہے وہ اس وقت تمام تیاریاں جو ہے مکمل ہیں ملتان کرکٹ سٹیڈیم کی صرف انزار ہے تو پہلے ونڈے میچ کا جو کہ آٹھ تاریخ کو کھیلا جائے گا پولیٹن سے فرال اتنا ہی ہے ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سامات